السلام علیکم میرا نام شیراز علی ہے اور آپ میرا چینل فش بھائی دیکھ رہے ہیں یہ جسٹ ایک فش کٹنگ ویڈیو نہیں ہے میں آپ کو ٹونہ کے بارے میں جو ہمارے پاس ٹونہ کی سپیسیز ہیں جو ہمارے پاس نسل اس کی مارکیٹوں میں اویلیبل ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور ان کے بارے میں فرق بتاؤں گا ان کے ریٹس میں بھی جو فرق ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے علاوہ مشلیوں کے جو بینیفٹس وغیرہ ہیں اس کے جو فوائد ہیں اس کے بارے میں بھی میں اس ویڈیو میں انشاءاللہ ذکر کروں گا تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں آپ کو انشاءاللہ بہت مزا آئے گا سب سے پہلے میں آپ کو سکیپ جیک کے بارے میں بتاؤں سکیپ جیک کیا ہوتا ہے اردو میں کیا کہتے ہیں سکیپ جیک چگی مچھلی کے لاتی ہے چگی ٹونہ یہ بھی ٹونہ کی فیملی سے اس کا بلونگ ہوتا ہے لیکن اس کے ٹیسٹ میں اور جو دوسری ٹونہ ہے یلو فین، بلو فین یا بلیک فین اس کے ٹیسٹ میں کافی فرق ہوتا ہے اور یہ آپ کو سو پچاس روپے باگی ٹونہ مچھلیوں کے مقابلے میں کم ریٹ میں مل جاتی ہے اس کی تصویر میں نے شیئر کی ہے اس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا سکیپ جیک ٹونہ اس کی جسم پر پیٹ کے حصے میں بلیک کلر کی لائنز ہوتی ہیں جس سے آپ اس کو ایزیلی ڈیفائن کر سکتے ہیں پیچان سکتے ہیں کے علاوہ یہ بلیک فین ٹونہ ہے اور یہ یلو فین ٹونہ ہے یلو فین ٹونہ کے جو فنز ہوتے ہیں وہ کافی لمبے ہوتے ہیں long ہوتے ہیں اور اس کی ایک جسامت جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی لمبائی میں ہوتی ہے اور پیٹ قدرے چھوٹا ہوتا ہے بلیک فین ٹونہ کے مقابلے میں بلیک فین ٹونہ بھی اس کے فنز بھی یلو ہوتے ہیں لیکن ان میں میجر فرق جو ہے فنز کا ہے فنس یلو فن ٹونہ کے لانگ ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں جیسے جیسے مچھلی کا سائز بڑھتا جاتا ہے اسی کے حساب سے یلو فن ٹونہ کے جو فنس ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں اگر بلیک فن ٹونہ ہے وہ جتنا بھی بڑا ہوگا تو اس کے فنس کا سائز ایک جیسے ہی ہوگا حالانکہ شیڈ اس میں بھی یلو یلو شیڈ آ رہا ہوتا ہے اور اکثر لوگ اسی وجہ سے بلیک فن ٹونہ کو یلو فن ٹونہ کر کے دھوکہ کھا جاتے ہیں ان کے ریٹس کے بارے میں آپ کو بتاتا چھلوں ریٹس یلو فن ٹونہ اگر آپ کو مارکٹ میں 250 کا مل رہا ہے مثال کے طور پر یہ ٹونہ بھی میں نے 250 روپے فی گلو کے حساب سے کراچی فیشری سے پرچیس کیا تھا تو یہ مجھے 250 روپے پڑا اور یہ یلو فن ٹونہ ہے اور بلیک فن ٹونہ جو دھاون کے لاتا ہے وہ 200 روپے کلو تھا اور اسکیپ جیک یعنی چھگی مچھلی وہ 500 روپے کلو فی کلو کے حساب سے تھی اور ان کے ٹیسٹ میں بھی بہت فرق ہوتا ہے چھگی مچھلی کا ٹیسٹ تو مجھے بلکل بھی سمجھ نہیں آتا بلیک فن ٹونہ ہے اس کا ٹیسٹ بھی اتنا خاص نہیں ہوتا اور یلو فن ٹونہ ہے اس کو آپ اگر فرائی میں استعمال کریں یا اس کو بیک کریں یا اس کو گریل کریں تو اس کا ٹیسٹ ان دونوں مچھلیوں کی نزبت سے بہترین ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے اصل میں ہمارے یہاں مچھلی ٹیسٹ کے حساب سے استعمال کی جاتی ہے مجھ سے اکثر لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ مچھلی ٹیسٹ میں کونسی اچھی ہے حالانکہ مچھلی کو اس کی افادیت اور اس کے فوائد کے مطابق استعمال کرنا چاہیے وائٹامین ڈی کی کمی ہمارے ہاں ہر تیسرے بندے کو ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دھوپ لینا چھوڑ دی ہے جس کی سب سے بڑی وجہ موبائل آر سی سی گھر بن گئے ہیں اور ٹی وی ہے ڈرامے ہیں تو بندہ ان چیزوں میں مشغول رہتا ہے اور اس طرح کی ہم نے چیزوں کو اگنور کرنا شروع کر دیا ہے جس کی وجہ سے وائٹامین ڈی کی بہت کمی ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ وائٹامین ڈی کی کمی کافی چیزوں سے پوری ہو سکتی ہیں جسے دودھ ہے لیکن دودھ میں بھی ملاوٹ ہے ہر چیز ملاوٹ اس وقت ہر چیز میں ملاوٹ ہے حالانکہ انگریزی دوائیاں جو اس وقت استعمال کی جا رہی ہیں جو وائٹامین ڈی کے لیے کچھ اس کا ایک کورس ہاتا ہے اور کچھ ویکسینیشن ہوتی ہیں تو وہ بھی مطلب اس میں بھی ملاوٹ ہوتا ہے بہرحال اگر کسی کو وائٹامین ڈی کی کمی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے سب سے بیسٹ سورس ٹونہ ہے آپ ٹونہ استعمال کریں یلو فن ٹونہ استعمال کریں بلیک فن بھلے سے نہیں کرے اگر آپ کو ٹیسٹ کا تھوڑا سا مسئلہ ہے اس کو فرائی میں استعمال کریں یہ وائٹامین ڈی کا بہت اچھا سورس ہے اور سب سے بڑی یہ بات ہے کہ یہ اورگینک ہے اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے اور میں نے اس چیز کا باقاعدہ پریکٹیکل کر کے دیکھا ہے ہمارے ایک دوستیں بڑے اچھے اور آفیس کولیک بھی ہیں ان کو وائٹامین ڈی کی کمی تھی تو ان کو میں نے لا کر دی ٹونہ کا ایک اچھا سا پیس یلو فن کا تو انہوں نے استعمال کیا اور کافی ماشاءاللہ سے ان کو فرق ہوا اس چیز سے آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ اگر آپ کا وائٹامین ڈی کی کمی ہے تو آپ انگریزی دوائیہ مت استعمال کریں آپ یلو فن ٹونہ لیں اور اس کو استعمال کریں بقاعدہ سے ڈیلی بیسس پہ ماشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا وائٹامین ڈی آپ کے وانس کے لیے آپ کے تیت کے لیے یعنی آپ کی جو جسم کے ہڈیاں ہیں آپ کے دانت ہیں ان کے لیے بہت بیسٹ ہے اور ایمیون سسٹم کے لیے بھی بہت اچھا ہے اس کو سٹرونگ کرتا ہے آپ کا جو ایمیون سسٹم جو بیماریوں کے خلاف آپ کے جسم میں بیماریوں کے خلاف مدافعتی قوت پیدا کرتا ہے ایمیون سسٹم اس کو کہتے ہیں تو اس کو بھی یہ سٹرونگ کرتا ہے جلو فین ٹونہ ٹونہ مشلی کو بنانے کے بہت سارے طریقے ہیں زیادہ تر ہمارے یہاں تو یہی رواج ہے کہ اس کو فرائی کیا جاتا ہے اور اس کے بریانی مغرب بنائی جاتی ہے اس کے علاوہ اس کا سالن بھی بنتا ہے وائٹامین ڈی کے علاوہ آپ نے وائٹامین بی ٹویلف کے بارے میں بھی سنا ہوگا وائٹامین بی ٹویلف کیا ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں وائٹامین بی ٹویلف ہمارے نیورون سیلز کے لئے بہت ضروری ہے اور ہمارے ریڈ بلڈ سیلز کے لئے بھی بہت ضروری ہے جس طرح بلڈ کے سیلز ہوتے ہیں بونز کے سیلز ہوتے ہیں مسلز کے اپنے الگ سیلز ہوتے ہیں اسی طرح ہمارے نرویس سسٹم میں جو سیلز ہوتے ہیں نیورون یہ ہمارے برین کے اندر یعنی دماغ کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کا کام میسیج جنریٹ کرنا ہوتا ہے اور ہم اسی سیلز کے وجہ سے ہم اپنے باقی جسم کے حصوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں تفصیل میں اگر میں جاؤں گا تو بہت لمبی ویڈیو بن جائے گی تو انشاءاللہ وقتاں فوقتاں آپ کے ساتھ اس طرح کے معلومات شیئر کرتا رہوں گا مہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ اپنی روزمرہ کی غزہ میں مچھلی کا استعمال ضرور کریں اور مچھلی یہ نہیں کہ اس کا ریڈ بلڈ ہے یا بھینس کی طرح اس کا گوشت ہے تو آپ اس کو استعمال نہیں کریں میری سجیشن یہ ہے کہ مہینے میں ایک مرتبہ اس کا استعمال ضرور کریں باقی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ